بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں سید ازار علی ہوں دوستو آج سب سے پہلے تو دنیا بھر کے اندر پاکستان کی جو جگہ سائی ہو رہی ہے اور پوری دنیا کی جانب سے انٹرنیشنل ورلڈ کی جانب سے پاکستان اور پاکستانی قوم پر جو تھو تھو کی جاری ہے اور تضحیق آمیز رویہ اختیار کیا گیا ہے اس پر میں پاکستان کے وہ تمام تر طاقتور حلقے کی جن کی تمام مہمتوں اور کامشوں کے بعد ایک پھٹے ہوئے کوٹ کو زوردستی کے ٹانکیں لگا کر یعنی چونچو کا مربع جمع کر کے جو انتہائی تضحیق آمیز حکومت قائم کر کے چھبیس کروڑ عوام پر مسلط کی گئی ہے اس پر انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ اب دنیا بھر کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ باقاعدہ نصاب کے اندر شامل کر لیا گیا ہے اور اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو صدر مملقت ہیں جناب عاصف علی زرداری صاحب ان کو بطور مسٹر ٹین پرسنٹ اور بطور کرپشن کے استعارے کے دنیا نے اپنے تعلیمی نصاب کے اندر شامل کر لیا ہے یعنی اب اپنی نوجوان نسل کو وہ پڑھائیں گے کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں جو اس وقت موجودہ صدر ہیں وہ کس طرح کرپشن کرتے ہیں اور ان کے کرپشن کی داستانیں کیا ہیں پھر طاقتور حلقے ان کا کس طرح ساتھ دیتے ہیں اور کس طرح انہیں عودوں سے نوازہ جاتا ہے اور آئین سے بالا تر بنایا جاتا ہے تمام تر تفصیلات میں آگے چل کر تمام ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جبکہ دوسری جانب جو ان کے نیچے وزراء کی بندربانٹ ہوئی ہے وہاں پر بھی اپنی لڑائیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں اور ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے چائنہ کی جانب سے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے پاکستان سے ہجرت شروع کر دی ہے اور اب پاکستان کی بجائے چائنہ نے افغانستان کے ذریعے سمندر تک رسائی کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے کچھ اہم ترین اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور حیران کن طور پر جو اب تک وقلا یعنی چھ ججز کے خط کے بعد بھی خاموش تھے ان کی خاموشی کی اصل وجہ ایک انتہائی سینئر کریڈبل اور بہترین تجزیہ خار کے جانب سے جو ہے وہ بھانڈا پھوڑ دیا گیا اور یہ بتایا گیا ہے کہ وزارت قانون کی جانب سے پاکستان کی تمام تر جو وقلا ٹیم ہیں یعنی جو بار ایسوسییشنز ہیں ان کے موں بھاری رکوم کے عوض بند کیے گئے ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر آج کی سب سے بڑی خبر کہ اڈیالا جیل کا کنٹرول اچانک پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے سنبھال لیا گیا یہ تفصیلات کیا ہیں تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھنے سے بہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو پھر ویڈیو کو لائٹ شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولئے گا کیونکہ یہ تمام تر چیزیں کرنے سے ہماری جو آواز حق ہے وہ پوری قوم تک پہنچانے میں آپ ہمارے مددگار اور معامل ثابت ہوتے ہیں ہم جو کوشش کر رہے ہیں آپ بھی اپنی کاوشوں کے ذریعہ ہمارا ساتھ دیجئے اور ہماری آواز کو زیادہ سے زیادہ جو ہے آگے پھیلائیے اب آتے ہیں آج کی خبروں کی طرف جو سب سے پہلی خبر ہے ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو غلاموں کا ٹولہ امریکہ کی جانب سے زبردستی ہم پر مسلط کیا گیا ہے ان کی جانب سے امریکہ کی پہلی ڈیمانڈ پوری کر دی گئی ہے اور چین کے لوگوں نے بالاخر پاکستان سے ہجرت جو ہے وہ شروع کر دی ہے غلامی کے توق کو گلے کا زیور سمجھنے والے جو یہ یہاں پر حکمران طبقہ تھا ان کے کارناموں کو دیکھ کر بالاخر انیس سو سے زائد چائنیز جو انجینئر تھے وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور اب جو ہے دی امیر بھاشا ڈیم جو تھا اس پر بھی کام بند کر دیا گیا اور ایک چیز یاد رکھئے گا کہ یہ سب کچھ انڈیا اور امریکہ کی باقاعدہ طور پر منظم کاؤشوں کے عفض جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اب چین نے افغانستان کے ذریعے سمندر تک پہنچنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے اس لیے امریکہ کا اب جو دوسرا حکم ہے یاد رکھے گا وہ یہ ہے ہم پر کہ ہم نے افغان جنگ کے اندر شامل ہونا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ غلامی کے توق کو گلے کا زیوت سمجھنے والا حکمران طبقہ کب یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ان کی ڈیمانڈ سپوری کرتا ہے کیونکہ اس وقت چائنہ جو ہے وہ دنیا بھر کے ون نائنٹی ٹو ایک سو بیانوے ممالک میں سے اس وقت ایک سو انتالیس ممالک کے ساتھ چائنہ کی تجارت جو ہے وہ امریکہ سے زیادہ ہے مگر انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو پاک چین دوستی کی کبھی ہم قسمیں کھایا کرتے تھے ان ایک سو انتالیس ممالک میں پاکستان شامل نہیں ہے جی ہاں ناظرین اقرام اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر اصد قیسر صاحب کی جانب سے بھی آئی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ لیتے چلیں کیونکہ ان کی جانب سے علی امین خان صاحب سے نہ صرف مطالبہ کیا گیا بلکہ مقاعدہ اعلان کیا گیا ہے کہ جناب آج سے ہم مفاہمت کی نہیں بلکہ مضاہمت کی سیاست کریں گے اور وفاق سے کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی تو اصد قیسر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ہر حال میں وفاق سے ملاقاتیں کرنا پڑیں گے اگر آپ نے کے پی کے کی حکومت چلانی ہے تو پھر یہ آپ کی مجبوری ہے آپ کو ملاقاتیں کرنی پڑیں گی ادروائز گورنر راج جو ہے وہ اچانک لگا دیا جائے گا پھر انہوں نے کہا کہ نہ ہمیں مرضی کی ٹیم مل رہی ہے اور نہ ہی ہمیں فنڈز دیا جا رہے ہیں یہاں تک آپ کی بات بلکل درست ہے آپ رائٹ طریقے سے وہ اپنے حقوق جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں مگر بات چیت جو ہے اب ہر حال میں ضروری ہے بات چیت کے علاوہ کسی طرح بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اب جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حکومت کے اندر بقاعدہ طور پر لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں وہ لڑائیاں کیا ہیں پہلی خبر تو یہ ہے کہ ظلم و ستم کا سنسلہ ابھی تک جاری ہے اور چودری پرویز الائی صاحب کے جن کی حالت خراب ہونے کی وجہ سے جیل انتظامیہ کی جانب سے پیمز منتقل کیا گیا تھا چودری پرویز الائی صاحب کو تو پنجاب کی جو رتل سرکار ہے ان کی جانب سے بہت بڑا رد عمل سامنی آیا ہے اور سرزنش کی گئی ہے پیمز ہاسپیٹل کی انتظامیہ کی اور اڈیالہ جیل انتظامیہ کی اور پھر زبردستی مریض کو جو ہے یعنی چودری پرویز الائی صاحب کو وہ علاج کی بجائے ایک بار پھر سے اڈیالہ جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا جبکہ وزیر آزم صاحب اور وزیر داخلہ جو ہیں افسروں کی تقرریاں اور تبادلوں پر ان کے درمیان جو ہے بہت بڑا پھڑا ہے یعنی وہ متصادم ہو چکے ہیں اور وزارت خزانہ کی کمیٹی کی جو سربراہی تھی وہ بھی اب جو ہے وزارت خارجہ کے حوالے کی جاری اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی رابطہ کمیٹی جو تھی وہاں سے وزیر آزم صاحب کا نام نکال دیا گیا ہے اور لیگی خواتین لیگی خواتین شبے کی بنیاد پر جہاں بھی جاتی ہیں وہ وہاں پر جو عملہ ہوتا ہے ان کی خواتین کو بقاعدہ نمزہ کر کے تلاشیاں لے رہی ہیں یہ ہے مریم نواز صاحبہ کی رتل سرکار اور آہتیما کی جانب سے آپ کو پتا ہے کہ ایک پرنسپل پر جو ہے وہ ان کے درپے ہو گئے ہیں اور زمین تنگ کر دی گئی ہے اور اب حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آٹے کے خالی تھیلوں کے اندر کچرہ بھر کر جی ہاں ناظرین اقرام یہ انکشاف ہوئے کہ کچرہ بھر کر بقاعدہ طور پر وہ تصاویر بنوائی جا رہی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں اور فیصلت ساز خوبتیں ہیں ان کی جانب سے لائے آگئے ہیں کہ یہ لوگ مل کر پاکستان کی معیشت سنبھالیں گے بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ ان کی جانب سے شاید یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا کہ پاکستان کا مزید بیڑا غرق کرنے کے لیے ان لوگوں کا آنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے جبکہ دوسری جانب حکومت کا رویہ دیکھے کہ سنم جعوید پر انتہائی مزقہ خیز ایف آئی آر جو ہے نو مئی کے حوالے سے میاں والی کے اندر جو ہے وہ درج کی گئی ہے اب شرم کی آخری حد ہے کہ ایک خاتون ایک وقت پر لاہور کی چھے جگہوں پر بھی موجود تھی اور وہی خاتون اسی وقت اسی دن سیم ٹائم پر میاں والی کے اندر بھی موجود تھی تو یہ ہے ان کا رویہ اور جہاں تک بات ہے کہ وقلا ابھی تک خاموش کیوں ہیں وہ خبر یہ ہے کہ ناظرین حارون رشید صاحب کی جانت سے یہ خبر بریک کی گئی ہے کہ جناب والا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ملک بھر کے اندر ایک دو جگہ پر نہیں ملک بھر کے اندر جناب گھوڑے دوڑائے ہیں اور جگہ جگہ سے پتا کیا ہے کہ آخر وقلا کی خاموشی کا سبب کیا ہے تو پتا چلا ہے کہ وزارت قانون یعنی آزم نظیر طالر کی جانب سے جو پاکستان بھر کی بار کانسلز ہیں ان کے موں بھاری رکوم کئی بز جو ہیں وہ بند کروائے جا چکے ہیں یہ ہیں اس وقت جو ہے حکومت کی ترجیحات جبکہ دوسری جانب چھے ججز کا جو خط تھا اس کا جو معاملہ ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور کل اڈیالا جیل کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم گئی تھی اور سیاسی رہنما گئے تھے ان کی عمران خان کی جانب سے زبردست قسم کی چھتر پریڈ ہوئی ہے جس کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور کمیٹی کی جانب سے کہ جناب ہم اس خط پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس آمیر فاروق صاحب کے جو ہے اسطیفے کا مطالبہ کرتے ہیں تو جناب اس طرح اسطیفہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا جائے گا آپ کو سڑکوں پر نکلنا پڑے گا اور ایک زبردست قسم کا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے تو اس کے بعد ہی معاملات اس طرف جائیں گے ادروائز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو خدمات ہیں اس کے بعد ان کی تین سال کی ایکسٹینشنز یہ لکھ لیں کہ اگر تحریک انصاف کی جانت سے احتجاج نہ ہو تو ایکسٹینشن پکی ہے اب آتے ہیں ذرا اس خبر کی طرف کہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جناب اڈیالا جیل کا کنٹرول اچانک پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے سنبھال لیا ہے یہ خبر میری نہیں ہے بلکہ شویب شاہین کی جانب سے یہ بڑا اعلان کیا گیا ہے کہ اٹک جیل کی طرح اڈیالا کے معاملات بھی اڈیالا کا تمام تر کنٹرول بھی اڈیالا کا انتظام بھی اب پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے جو ہے وہ سنبھال لیا ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں جی ہاں ناظرین اب کی بار رہنما نہیں وقلہ نہیں بلکہ ورکرز نے محاذ سنبھال لیا ہے اور دو جگہوں پر ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ جہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں اب انہوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ قیادت کچھ کرے نہ کرے ہم بہت کچھ کریں گے کیونکہ پہلا ٹکٹ جو افضل خان ڈھانڈا صاحب کو دیا جا رہا تھا بھکر کے اندر وہاں پر ورکز نے شدید احتجاج کیا اور بالاخر وہ ٹکٹ واپس کر کے سکندر احمد خان کو جو ہے وہ دینا پڑ گئے ہے جبکہ دوسری جانب ناظرین اکرام جو محمد مدنی صاحب ہے جنہوں نے حمزہ شہباز کے خلاف الیکشن لڑا اور قریب قریب بوٹ حاصل کیے حمزہ شہباز کے تمام تردانلی کے باوجود اس شخص کو ٹکٹ نہیں دیا جا رہا تھا یہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی خامیاں کہ جن کی وجہ سے آج تک عمران خان جو ہے وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ کوئی بھی سنجیدگی سے نہ تو تحریک انصاف کو موقف آگے پیش کرتا ہے اور نہ ہی عمران خان کا موقف پیش کرتا ہے اور نہ ہی سیریس ہو کر عمران خان کی رہائی کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ناظرین قرآن انتہائی معذرت اگر آپ کو بات بری لگے تو وہ ایک فین کلپ بن چکا ہے کوئی بھی اس بات کی طرح متوجہ نہیں ہے کہ کس طرح عوام کے حق کی ہم نے حفاظت کرنیا اور عمران خان کے موقف کو آگے پہنچانا ہے تو محبت بدنی صاحب ان کو ٹکٹ نہیں دی جا رہی تھی تو پھر کل دن بھر ورگرز نے احتجاج کیا اور بالاخر زبردستی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو مجبور ہو کر محمد بدنی صاحب ان کو ٹکٹ دینا پڑی اور ٹکٹ نہ دینے کی وجہ ایک ہی تھی کہ وہ جناب صرف ورکر کلاس سے تھے کوئی الیٹ کلاس سے نہیں تھے کوئی ان کے جناب وہ جیبیں بھرنے والے نہیں تھے بس یہی وجہ تھی اور اس وقت بیریسٹر گوہر کی جانب سے ایک انتہائی حیران کن بیان سامنے آیا ہے ناظرین ہم وہ یہ کہتے ہیں ٹیلیویئن پر بیٹھ کر ٹیوی شو کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جماعت اسلامی والے جو ہیں وہ بزدل ہیں چاہے وہ جناب والا سراج الحق صاحب ہوں یا پھر سینیٹر مشتاق ہوں یہ جناب بزدل ہیں اور یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں تو میرے خیال میں بیریسٹر گوہر صاحب کا یعنی یہ ایک نیا تنازع کھولنے کا جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو امریکہ ہو انڈیا ہو پاکستان اسٹیبلشمنٹ ہو ہر کوئی آپ کے خلاف ہے حکومت سمیت آپ وہاں پر ایک نیا محاذ کھولنے جا رہے ہیں یہ کہاں کی اکل مندی ہے کہاں کی دان آئی ہے جبکہ ایک ہی چیز یہاں پر سامنے آتی ہے کہ بیریسٹر گوہر صاحب نے اپنی انمیچورٹی کا یعنی سیاست دان نہ ہونے کا ثبوت دیا ہے یہاں پر طریقہ انصاف کے لوگوں کو بہت زیادہ یوں سمجھ لیں کہ تربیت کی ضرورت ہے اب جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دنیا بھر کے جو تعلیمی نصاب ہے اس کے اندر زرداری صاحب کو جو ہے وہ بطور کرپشن کے نمونے کے کرپشن کے استعارے کے پیش کیا جارہے ہالینڈ کے اندر جنابے والا اب زرداری صاحب کو کرپشن کے استعارے کے طور پر جو ہے وہ پیش کرتے ہوئے مسٹر تین پرسنٹ کے نام سے نوازتے ہوئے نصاب کے اندر شامل کیا گیا ہے اور طالب علموں کو اب یہ پڑھایا جائے گا کہ موصوف جو ہیں موجودہ صدر پاکستان کس طرح جو ہے وہ کرپشن کرتے رہے ہیں اور کس طرح پھر طاقتور حلقوں کی جانب سے انہیں نوازا گیا ہے اب اس پر جو ہے کمپنی سرکار کو کیا کہا جائے سوائے اس جملے کے جناب دنیا بھر میں پاکستان کی تباہی بربادی اور بے عزتی کی وجہ اس وقت جو ہیں موجودہ نظام کو بنانے والے اور اس نظام کو سپورٹ کرنے والوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جبکہ ترسیلات زر کے اندر بہت بڑی کمی آئی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ کمی تو آنی ہی آنی ہے جب تک پاکستان کی مقبول ترین جماعت کو حکومت نہیں دی جائے گی یہ حال تو رہے گا ہی رہے گا جاتے جاتے ناظرکام میں اپنی بات کا اختتام ایک شیر پر کرنا چاہوں گا جو اس موجودہ دور کی بڑی زبردست سے اقاسی کر رہے ہیں اور شیر کو یوں ہے کہ میرے وجود سے وعدوں کی رسیاں کھولو میرے وجود سے وعدوں کی رسیاں کھولو کہ میں اب سانس لینا چاہتا ہوں